کیا ایسی معاملات ہوئے جس کی وجہ سے انترپنیورشپ کی طرف توجہ زیادہ جا رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ انترپنیور بننے کے خواہش مند ہو رہے ہیں زیادہ زیادہ انترپنیوریل انترپرائزز سامنے آ رہے ہیں تو اس کا ہم ایک جائزہ لگتے ہیں کہ وہ کونسی ریزنز ہیں انترپنیورشپ کی طرف توجہ زیادہ اس میں ایک تو ہے ٹکنالوجیکل روانسمنٹ ٹکنالوجی نے بہت رکھی کی یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی ٹکنالوجی پرانے زمانوں میں شاید پچاس سالوں میں گروہ کرتی تھی وہ آج کل دو چار سال میں ہی اتنی زیادہ گروہت ہو جاتی بہت ساری چیزیں جو کہ دو تین سال پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ایک انویشن ہے اور بڑی نئی چیز ہے وہ سال دو سال میں اپسلیٹ ہو جاتا ہے تو لیکن یہ ٹکنالوجی کی جو ترقی ہے اس نے بہت سارے کام آسان بنا دی دیکھئے آپ گر اب ریٹیلنگ میں ہی سمجھ لیتے ہیں تو ہم نے پاکستان کے خاص طور پر حوالے سے کر دیکھیں تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ there are a lot of chain stores جو کہ نئے نئے بن رہے ہیں میڈیسنز میں گراسری میں بیکریز میں اچھا stores تو پہلے بھی رہے ہیں اور مختلف قسم کے businesses پہلے بھی رہے ہیں لیکن وہ عام طور پر chain میں convert نہیں ہوتے تھے بہت کم تھے جو chain میں convert ہوتے تھے لیکن اب بہت تیزی سے chain stores بن رہے ہیں اس کی ایک شاید وجہ یہ بھی ہے کہ control آسان ہو گیا computerize accounting کی وجہ سے close circuit ٹی ویز کی وجہ سے remotely viewing of the various shops has become possible تو جو control gadgets تھے جو controlling elements تھے وہ technology نے بڑے improve کر دی اور facilitate کر دیا ہے کہ آپ ایسے businesses کریں جس میں آپ کو physically اتنی struggle نہ کرنی پڑے اور technology آپ کی help کرے ان کاروباروں کو جو ہے وہ maintain کرنے کے لیے اور ان کاروباروں کو control کرنے کے لیے تو اس technology کی ترقی کی نے یہ راہ دکھائی ہے بہت سارے پڑے لکھے ہیں entrepreneurs کو کہ وہ خود اپنے کاروبار اپنے innovative جو ideas ہیں ان کو business میں translate کریں کیونکہ technology جو ہے ان کے business سے متعلقہ اور generally business کو facilitate کر رہی ہے تاکہ وہ کاروبار آگے grow بھی کرے sustain بھی کرے اور control بھی ہو سکے then life style جو ہے وہ independent ہوتا چلا جا رہے جو آپ کی decision making ہے جو آپ کی buying ہے اس میں جو peer pressures تھے جو guidance تھی جو recommendation تھی وہ کام سے کام ہوتی چلی جا رہی ہے لوگ جو ہیں وہ اپنی خریداریوں کے بارے میں خود فیصلے کرتے ہیں دیکھئے ایک time تھا کہ آپ نے ایک شرٹ لینی ہے تو آپ ساتھ اپنے دو دوست لے کے جانے تھے کہ آؤ جی آج شرٹ خریدنے چلیں آؤ جی آج جوتے خریدنے چلیں ٹھیک ہے تو ایک تو یہ trend بلکل کام ہوتا چلا جا رہا ہے آپ اپنے decision making خود کرتے ہیں جب آپ اپنے decision making خود کرتے ہیں تو آپ بہت ساری جو businesses جو ہیں ان کی جو e-commerce ہے اس سے فائدہ اٹھا آپ کو چیز بسند آگئی آپ نے select کر لی آپ نے خرید لی اور یہ صرف ہم matured میں نہیں دیکھتے بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بچے ہیں children themselves are making their own buying decision جو چیزیں ان کو چاہیے ہیں وہ بڑی سانی سے access کر لیتے ہیں again with the help of technology again with the help of e-commerce جو ویب سائٹس ہیں بہت سارے بزنسز نے اپنی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں بہت سارے بزنس کی اپنی apps ہیں آپ ان کے ذریعے ان کی جو offerings ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں ان کی جتنی اچھی quality کی ویب سائٹ ہے اتنا وہ آپ اٹریک کرتی ہے اور آپ وہیں سارڈر کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر بیٹھے ہوئے جو product آپ چاہیے وہ آپ خرید سکتے ہیں اور جب وہ آپ مل جاتی ہے وہاں پہ اپنے امٹ کر سکتے ہیں اب اس نے کیا کیا ہے اس نے پورا جو spectrum تھا وہ change کر دیا اور especially ہم نے دیکھا ہے کہ west میں US میں تو یہ even چائنا میں تو یہ بہت عرصے پہلے سے ہو چکا تھا کہ physical جو buying ہے اس سے لوگ shift ہو کے e-commerce پہ آگے تھے پاکستان میں اس کی growth درہا slow تھی لیکن covid کے وجہ سے بہت نقصان بھی ہوئے ہیں لیکن ایک benefit ہی ہوگا کہ پاکستان میں لوگ shift ہو گئے ہیں اور بہت سارے بزنس جو ہیں وہ اپنی ویب سائٹ ہیں اس کے ذریعے لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں اور لوگ گھر بیٹھے ہوئے اپنی چیزیں مگو آ رہے ہیں اور اس میں سارا جو بزنس ہے اس کی جو مین جو فوکس ہے وہ ٹکنالوجی ہے ٹکنالوجی is helping them بھلے وہ انٹرنیٹ ہے بھلے وہ سیل فون ہے بھلے وہ آپ کی ڈیسٹ ٹاپ ہے یا آپ کا لیپ ٹاپ ہے آ in in all cases technology is helping in the e commerce then there are not only the local opportunities that you are offering your products maybe to the customers of a specific city بلکہ internet کے ذریعے آپ ایک website کے ذریعے آپ اپنی social میڈیا کے ذریعے آپ ساری دنیا کو اپنی جو products ہیں وہ دکھا سکتے ہیں اپنی جو products ہیں اس کے بارے میں persuade کر سکتے ہیں motivate کر سکتے ہیں اور اپنی جو products ہیں ان کو بیچ سکتے ہیں تو یہ جو international opportunities کا دروازہ کھلا ہے اس نے جو distance ہے that how far is your customer اس distance کی جو disability تھی اس کو ختم کر دیا پھر جو size ہے size کی جو مختل businesses کے اندر جو size ہے اس business کی جو age ہے اس کا impact ہے اس کو بھی minimize کر دی ہے اگر دو businesses جو ہیں وہ internet پہ ہیں ایک business جو ہے وہ 50 سال بنانا ہے لیکن اسے بہتر services دے رہا اسے بہتر prices دے رہا اسے بہتر quality دے رہ product کی تو nobody would insist to remain with the old fork وہ بلکہ نے business کے ساتھ کاروبار کرنا چاہے گا تو this has given another window of opportunity to entrepreneurs پھر جو entrepreneurs ہیں جو successful entrepreneurs ہیں they are being recognized they are being recognized in the media they if they have created some new thing which has facilitated the customers which has improved the quality of life which have added value to the society تو یہ اس طرح کے جو entrepreneurs ہیں جو کوئی نئی product کوئی نئی service کوئی نئی facility لے کر آئے ہیں تو ان کو لوگ بڑے بہت envy کرتے ہیں ان کو لوگ بہت respect دیتے ہیں ان کو لوگ بہت recognition دیتے ہیں اور یہ heroes کی طرح society میں شامل ہوتے ہیں اور لوگ ان جیسا بننا چاہتے ہیں they become the role model in the society which also impacts the motivation of various people especially the youngsters to become entrepreneur پھر entrepreneurial education یہ بھی ایک important role play اب تمام اچھے business schools میں entrepreneurship جو ہے سبجک پڑھائی جا رہا ہے entrepreneurial marketing پڑھائی جا رہی ہے تو جس سے جو different dimensions ہیں entrepreneur کی وہ اس کو cover کیا جا رہا ہے theoretically بھی اور practically بھی اور ان وجوہات کی وجہ سے بھی جو business graduates ہیں especially وہ motivate ہو رہے ہیں کہ وہ خود entrepreneur بنے اور جو ان کی capacity building ہے جو ان کی theoretical training ہے وہ business school کر رہے ہیں through various courses on entrepreneurship then there are various demographic and economic factors کہ لوگوں کا جو living style ہے وہ change ہو رہا ہے family sizes change ہو رہے ہیں اور زیادہ independence آ رہی ہے independence آ رہی ہے ان کے buying style میں اور lifestyle میں اور لوگوں کی income بھڑھ رہی ہے تو یہ جو income کا بھڑھنا اور demographic changes آنا جیسے بہت سارے females ہیں وہ businesses میں آ رہی ہیں بہت سارے females جو ہیں بڑا quality business کر رہی ہیں اور بہت جو business نہیں بھی کر رہی ہیں ان میں سے بہت ساری workforce کا حصہ بن رہی ہیں تو ان کی independent income ہے وہ raise ہو گئی ہے تو یہ بھی ان کو جو ان کی shopping ہے یا جو ان کی buying so there are increased number of buyers there are increased number of people with money in their hands and who are ready to buy new things who are ready to try new things so giving an opportunity to entrepreneur to try his luck to bring his creative ideas into reality and it's also motivating for the entrepreneur to try to develop the things which is in his mind and then shifting to a service economy جو developed societies ہیں جو rich countries ہیں جو industrially rich ہیں وہ to already post industrial period میں ہیں already ان کی جو contribution to the GDP ہے اس میں زیادہ جو رول ہے وہ service sector کا ہے اسی طرح جو emerging markets ہیں like ours like other china india brzil south africa singapore ان میں تیزی سے جو economies ہیں وہ shift ہو رہی ہیں from industrial to service economies یہ جو that gives a room that gives an opportunity to provide services and so you become an entrepreneur and you become an entrepreneur not only to produce products بلکہ جو various services ہیں وہ آپ produce کر سکتے ہیں اور وہ آپ offer کر سکتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو service sector ہے وہ پاکستان میں بھی بھوم کر رہا ہے بھلے وہ IT ہو بھلے وہ ٹیکسی service ہو بھلے وہ اور بہت سارے ایسی خدمات ہو جو کہ entrepreneur provide کر رہے ہیں so that's also window of opportunity for the entrepreneurs and they are entering into the entrepreneurship to provide services to the customers